آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ بہت ہی گمبیر ہے اور گمبیر اس لیے ہے کہ ایک طرف سرکار کے دعوے کہ سرکار سبھی چیزوں کو صحیح کر لے گی لوگوں کو سویدھائیں دے گی ان کے خاتوں میں پیسے دیے جائیں گے کسی کو کوئی دکت نہیں نہیں ہونے جی جائے گی سواستے کے سارے انتظام کر لے گئے ہیں کورانا سے لڑنے کے لیے بھارت پوری طرح سے تیار ہے ایک طرف یہ دعوے ہے اور دوسری طرف حقیقت ہے حقیقت کیا ہے ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ کتنے ہیں ان کے دعوے صحیح کیا واقعی میں ہم لوگ تیار ہیں اور تیار ہیں تو ہم کس لیویل پہ تیار ہیں ایک چھوٹی سی آج ایک خبر آئی جس کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بہت ہی ضروری خبر ہے اور اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اپنے آپ میں سارے سسٹم کا خلاصہ کر دیتی ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں دراصل کسی بھی مریض کو اسپطال تک لے جانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے ایمبولینس اور ایمبولینس کا کیا حال ہے اس کی ایک مثال دیکھنے کو مل رہی ہے اتر پردیش میں اتر پردیش کے رائے بریلی میں ایمبولینس کے ڈرائیوروں نے ہرطال کا اعلان کر دیا کہ اتر پردیش کے سب ہی کرمچاری ہرطال کریں گے اور وہ کرمچاری جو ایمبولینس چلاتے ہیں یعنی کہ جو ایمبولینس کے ڈرائیور ہیں اور وہ ڈرائیور کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے بلکہ سولہ ہزار ڈرائیور ہیں سولہ ہزار کرمچاری اتر پردیش کے سولہ ہزار کرمچاریوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ وہ ہرطال پر جائیں گے اور ان کا ہرطال پر جانا ایک حد تک جائز ہے اور وہ اس لیے ہے کیونکہ ان کو پچھلے دو مہینے سے سرکار کی طرف سے سیلری نہیں دی گئی ہے باقاعدہ اس کو لے کر کے اترکت مکھے سچیو اونیش عوستی کی طرف سے بیان آیا اور اونیش عوستی کا کہنا ہے کہ اتر پردیش کے مکھے منتری نے نردیش دیا ہے کہ ایک سو دو ایک سو آٹھ ایمبولینس سیوہ یا کسی بھی دوسرے کرمچاری جن کی سیلری رکی ہے انہیں جلد ہی بھکتان کیا جائے تاکہ انہیں کسی بھی سمسیا کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ یہ دیکھے گا یہ باقاعدہ اترکت مکھے سچیو کی طرف سے کاجر آئے لیکن جو ایمبولینس سیوہ کی جو ڈرائیوروں کا سنگٹھن ہیں اس کی طرف سے بھی ایک بیان آیا ان کا کہنا ہے کہ راجعہ میں سولہ ہزار ایمبولینس ڈرائیور ہرطال پر ہیں ہماری مکھے مانگ یہ ہے کہ ہماری سیلری جو دو مہینے سے نہیں ملی ہے وہ ہمیں دی جائے آپ اس کو سمجھئے گم بھیرتا سمجھئے کہ جو لوگ مریضوں کو اسپطال تک لے جاتے ہیں ان کو پچھلے دو مہینے سے سیلری نہیں دی گئی ہے وہ لوگ ہرطال پر جانے کو تیار ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے نیتا ہمارے مکھے منتری ہمارے باقی عدی کاری کہتے ہیں کہ ہم کورونا سے لگنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں سوال یہ بنتا ہے کہ کتنی سیلری بنتی ہے ان کی سیلری دیکھیں آپ کتنی بنتی ہے سیلری بنتی ہے ان کی کہ انہیں ساٹھ روپیہ پرتی کیس یعنی کہ اگر یہ دن بھر میں ایک مریض کو لے جائیں گے تو ان کو صرف ساٹھ روپے ملیں گے اور اگر یہ دن بھر میں دس مریض لے جائیں گے تو ان کو چھے سو روپیہ ملیں گے چھے سو مطلب ساٹھ انٹو ٹین تو اس کو آپ یہ لگائیے کہ اگر چھے سو روپیہ اگر کوئی ویکٹری دس مریض بھی روزانہ لے جاتا ہے اسپطال تک سرکاری ایمبولینس میں تو اس کو ماتر چھے سو روپے ملیں گے چھے سو کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں اٹھارہ ہزار روپے ہوئے ایک رکھتی کے اتنی کم سیلری کے باوجود بھی پچھلے دو مہینے سے ڈرائیوروں کو سیلری نہیں دی گئی ہے اور اوپر سے ڈرائیور سنگٹھن کا ایک اور آروپ بھی ہے کہ ان لوگوں سے آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کی جگہ بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی کرائی جاری ہے یعنی کہ جہاں چوبیس گھنٹے میں دو ڈرائیور کی ضرورت ہوتی تھی اب جو تین کی ضرورت ہوتی تھی مطلب چوبیس گھنٹے ہوئے تو تین کی ضرورت ہوگی کہ آٹھ آٹھ اور آٹھ لیکن اب ان تین کی ضرورت نہیں اس کی جگہ پر اب دو لوگ کام کر رہے ہیں بارہ گھنٹے اور بارہ گھنٹے تو یہ اپنے آپ میں ایک کرتے چار ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ یدی ایمبولینس ہی رک جائیں گی یدی ڈرائیور ہی ہر تال پر چلے جائیں گے تو کیا ہم واقعی میں سمرت ہیں کورونا سے لڑائی لڑنے کے لئے آپ لوگ اپنی رائے ضرور بتائیں اس مدد پر کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹرا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لئے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دے ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ